شو کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدی اور آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو ہم ایک کپ کافی کا پلائیں گے لیکن اکیلے نہیں پلائیں گے ہنہ نیازی کپ کافی آپ کو پلائیں گی جواد بشیر کے ساتھ ڈاکٹر روبلہ مشہور بینڈ اور ان کی زندگی کیسی ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا لائف سٹائن کیا ہے سارے معاملے پر بات کریں گے اور ایک کپ کافی میں سو لیٹس گو ویڈ ہنہ نیازی السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہنہ نیازی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو ناظرین آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی پاکستان شو بیز انڈسٹری کی شخصیت سے کرانے لگی ہوں جن کی ایک الگ پہچان ہے جی ہاں میں آپ کی آج ملاقات کروانے لگی ہوں بہت مشہور پاکستانی ایکٹر ڈائریکٹر اور سنگر جواد بشیر سے تو آئیے ان سے ملتے ہیں اب بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا شو بیز انڈسٹری کا سفر کیسا گزر رہا ہے اور اس وقت میں جواد بشیر کے ساتھ موجود ہوں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بچپن میں کیسے تھے جواد سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بچپن کیسا گزرا بچپن میرا ایسا تھا کہ گلیوں میں ایک جیسے ہوتے نا بچے ننگے پاؤں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو بس ان میں سے ایک بچہ میں بھی تھا شرارتی بتمیز بھاگنے والا گر سے بھاگنے والا کرکٹ کھیلتا ہے کرکٹ کا بڑا شوپین تھا تو وہ ہمارے وہ محلے ہوتے تھے وہ محلوں میں ہم رہتے ہوتے تھے بچپن میں تو بس والد صاحب میرے بڑے سخت تھے اور مغرب کے بعد ہمیں گھر سے نکلنے کی جازت نہیں ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے پڑائی کرو پڑائی میں دل لاکو پتہ لگتا نہیں تھا تو بس اب چھوک کے دوارے ٹاپ کے جاتے تھے اور کرکٹ کھیلتے ہوئے گزرا ہے بچپن میں جواد کوئی ایسی شرارت جس کی وجہ سے گھر میں مار پڑی ہو روز ہی پڑتی تھی ماشاء اللہ شرارتیں ہی شرارتیں شرارتیں کیا ہو نہیں ہے بس دل ہی نہیں کرتا تھا باغی سے بچے تھے تو سکول سے بھاگا تھا ایک دفعہ بہت مار پڑی تھی بسانت ہوتی تھی سو زمانے میں تو وہ پتنگشتنگیں اڈانے کا بڑا شوق تھا تو ہم کچھ چار بچے سے چھوٹے چھوٹے ہم نے مل کے پلان بنایا کہ ہم سکول سے بھاگیں گے اور ہمارا سکول بڑا سٹرک تھا تو وہاں پہ ایسا کبھی میرا خلاہ اشتری میں میں اکیلا ہی ہوں گا ہوں گا وہاں سے تو ہم پیچھے سے تاپ کے دوار بھاگے اور پھر پکڑے گئے تو بس پھر مار پڑی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں میں کرتا ہی رہتا تھا کچھ نہ کچھ اکسر میرے پیرنٹس کو وہاں نے بلایا ہوتا تھا کہ یہ کیا بچہ ہے وہ بہت نوٹی تھے مطلب آپ ہاں بچے پتھو کہ بچپن سے آپ کو شو بیز میں آلے کا شوق تھا سوچا تھا کہ اٹھنگ بھی کرنی ہے سنگن بھی کرنی ہے ڈائیکشن بھی کرنی ہے بلکل بھی نہیں مجھے تو آپ یقین کریں یہ آرٹ و آرٹ کے سپیلنگ بھی نہیں آتے تھے میں یہ تو کرکٹر بننے کا شوق تھا بچپن میں یہ اتنا زبردست جوب آپ آرٹیس ہے یہ پھر کہاں سے آیا کسے آیا اللہ تعالیٰ نے اصل میں دانا پانی لکھا ہوتا ہے بلکل انسان بڑا کچھ سو ایک ہوتا ہے ہمارا پلان ہنہ کا پلان جواد کا پلان اور ایک ہوتا ہے گوڈ پلان تو وہ گوڈ جو ہوتا ہے وہ اللہ آپ کو اس رستے پر ڈال دیتا ہے تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی شو بیز میں ہوں گا میں ایکشنی انسی آگیا کسی طرح ایکسیڈنٹلی تو جب انسی آیا تو میری تو آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا دنیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو مطلب انسی آنے تک مجھے آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ آرٹ کیا ہوتا ہے اور یہ پرفارمنگ آرٹ کیا ہوتا ہے وہاں پہ انسی اے میں جب میں نے یہ پرفارمنسز تھییٹر کی دیکھی تو آئے وز میز تو زندگی میرا سچی بات ہے کوئی ایکسپوجر نہیں تھا خاص جب میں نے انسی آئیڈیا تو وہاں پہ جا کے جب انہوں نے ہمیں وہ پرفارمنسز دکھائیں ہمارے سینئرز نے تو آئے وز میزد میں نے کہا یہ کام کر رہا ہے اور پھر میں نے اوڈیشن دیا جا کے میں اور احسن رہیم وہ بھی ڈریکٹر ہے بہت بڑا اور ہم کلاس فیلوز تھے اور ہم دونوں کے وہم و گمہ وہ خیر آرٹیس ہے وہ آرٹیس ہے اس کی ڈرائنگ ورہ بڑی زبردستی ہم دونوں کو شوق چڑھا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور ہم اوڈیشن دینے گئے اور ہم دونوں رجیٹ ہو گئے جو ہم نے پیالا آوڈیشن دیا تھا اس پر رجیٹ ہو گئے جی 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 ہم نے آج میں بڑا اکٹر بنکے بڑا ائیر و بڑا ائیر و بڑا ائر اگر ہم پہلے گئے تو ہم پہلے گئے تو انہوں نے کہا یا تمہیں کیسے کہ تو پھر وہ دسپوائنٹ نہیں ہوئے نہیں بالکل بھی نہیں ہم نے کہا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں ہم نے پھر یہ کیا کہ ہمیں کچھ ایڈیاز خود بہت ہاتے تھے تو وہ میں نے اور ایسن نے مل کے اپنی چیز دیولپ کر لی کوئی وہاں کالج میں اور پھر ہم پرنسپل کے بعد گئے اور ہم نے کہا ہم نے یہ کرنا ہے انہوں نے ہمیں اجازت دے دی کہ آپ کر لیں یہ خود سے کسی کلپ کے انڈر نہ کریں تو ہم نے پھر وہ پرفارم کر دیا تو وہ ساندھا گیا لوگوں کو ہیٹ ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اس انڈسٹری میں سے ہماری پاکستان کی جو انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری شعبز انڈسٹری میں سے کسی بھی ایک اچھے ایکٹر کا نام لیں ایک اچھے سنگر کا نام لیں اور ایک اچھے ڈائریکٹر کا تو کون وہ تین لوگوں گے دیکھیں ڈائریکٹر پہ تو بحث ہی کوئی نہیں ہے وہ جو میرا فیورٹ ڈائریکٹر ہے وہ احسن رہیم ہے اس لیے نہیں کہ میرا دوست ہے دوستو سارے ہی ہیں ماشاءاللہ ڈریکٹر سارے ہی بڑے اچھے ہیں ایکٹرز میں بھی بہت اچھے ہیں اس لیے رہی ہیں ایک لڑکی ایک لڑکا اچھے لڑکا یہ آپ نے مصیبت پہ ڈال دی ہے لیکن چلے اب اب باقی لڑکیوں سے میں ساری لڑکیوں سے محبت کرتا ہوں اس لئے آپ پریشان نہ ہو میں ایک نام لے رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے باقی بھی بہت اچھے ہیں میں نے سب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے ایکسیلنٹ ہماری اکٹرز ہیں آج کل اب جب ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں اس فیز میں جو میں دیکھتا ہوں سجلاللی ہے ایکٹرز بندوں میں بھی بہت لوگ ہیں اب اس میں کومیڈی کے علیدہ ہیں سیریس علیدہ ہیں کومیڈی میں احمد بٹ میں ایلائی ہے میں ایلائی ہے واسے چودری میں ایلائی ہے یہ اصل میں آپ سارے دوست ہیں فیصل قریشی ہمارے ساتھ یو فون میں جتنے بھی تھے ادیل آشمی ہے مکال ہے کومیڈی میں میں ایلائی ہے سیریس میں میں ایلائی ہے میں ایلائی ہے اس میں کچھ مچور لیول پہ ہیں فیصل قریشی ہمائیوں سعید میں ایلائی ہے ہمائیوں سعید مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ شو بیز میں آئے تو گھر میں کس نے سپورٹ کی اور کس نے کہا کہ خبردار اگر کسی جیلتہ نام بھی لیا گھر میں کسی نے سپورٹ نہیں کیا تو وہ سب نے کہا میرے بھائی نے بھی کہا میرے بھائی ہی چارٹیڈ اکانوٹرنٹ تو اس نے کہا یہ کس کام میں لگ گیا میرے بھائی اور یہ کیا کر رہا ہے اس وقت ہم ڈاکٹر رو بلہ اور جیو غریب کے سامنے جی 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 تو وہ اس وقت اصل میں اب تو بہت دور آگیا ہے سوشل میڈیا آگیا تو اب تو اس چیز کو اس وقت اصل میں شو بیز کو برا بھی سمجھا جاتا برا سمجھا جاتا لوگ اس طرح اپریشیئیڈ نہیں کرتے تھے اور لوگ اس کو کوئی کام ہی نہیں مانتے تو وہ مجھے اپوزیشن تھوڑی سی ملی لیکن کیونکہ میں ایک باغی بچہ تھا اور میں نے کہا جی میں نے تو یہی کرنا ہے مجھے تو خواب آگئی کیا دیا جھوٹ بول جھوٹ بول یہ خواب گیا نہیں میں نے تو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے پھر ایکشلی میری والدہ کو خواب آیا میری امی نے ایک دن مجھے اٹھیں اور انہوں نے کہا تو یہی کر کام میں نے تین بٹا تین نینتیز لیٹ نینتیز کی شاید بات ہے وہ پھر بہت ہیٹ ہو گیا لوگوں نے پھر آکے کہا میرے گھر والوں کو پھر وہ تھوڑا سا وہ ہوئے کہ نہیں یہ کسی سیریز کام ہے جو یہ کر رہا ہے تو چلو بیسے نہیں کبھا رہا ہے اور بطلو کیکنگ کا شوق ہے میں یہ کیکنگ کا شوق بڑا ہے آتی نہیں ہے لیکن چاہے میں بہت اچھی بلا میں پوچھنے والی تھی کیکنگ کا شوق ہے تو کیا اچھا منا ہے شوق بڑا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اسے اسے کروں اور بہت سارا مسالے ڈالوں مسالے ڈالوں اور اکیلا رہتا ہوں تو بڑا مزا آتا ہے یہ چیزیں کرنے کا شوق پورا نہیں کیا کبھی چاہے بہت اچھی بناتا ہوں آتی جواد اگر کوئی ایسا character ہو جو مجھے دیکھ کے آپ کے مین میں آدھو یہ والا character تو یہ کر سکتی ہے تو کونسا ہوگا میرا یہ ماننا ہے کہ جو artist ہوتا ہے اس کے اندر سارے characters ہوتے ہیں آرے واہ آپ تو artist ہیں بڑی اچھی کیوں میرا خیال ہے آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں کچھ بھی کر سکتی ہیں کچھ بھی کر سکتی ہیں پھر میں یہ ایک character جو آپ کو لگتے ہیں یہ اس پر سوٹ کرے گا آپ پہ کیا character سوٹ کرے گا مضبع میں آپ کو character بتاؤں گی میرے خیال میں آپ بہت سے characters کر سکتی ہیں آپ کے اندر آپ کے اندر بہت سے شیئیڈ ہیں اوہ واو اگلے میں آپ کو ایک جنرلی دیکھتے ایک انیلیسس director's انیلیسس کر رہا ہوں اچھا جواد بجے بتائیں کہ آپ نے horror film جواب کی ہے مایا سے لوگوں پہ ابھی ویزیبل نہیں نہیں وہ that's ویری ڈاک اس کو میں لوگوں سے چھپا کے رکھتا ہوں اس سائیڈ کو بکاوز وہ لوگ پھر accept نہیں کرتے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے یا فنی فلم کیوں نہیں بنائی وہ میں ضرور کروں گا وہ لوگوں کا پیار ہے اسی کی وجہ سے ہم ہیں بلکہ اب جو میں فلم بنا رہا ہوں اور جو نئی فلم میں لکھ رہا ہوں اس وقت اس میں میں خود ہوں مین پہ بٹ میرا پلان جو ہے وہ بہت ٹاک فلمیں بنانے کا بھی ہے اور وہ مایا مجھے آتا تھا اب 2021 میں اس سے بہت بہتر آتا ہے مجھے تو اب اب میں جب میں ہورر فلم بناؤں گا تو وہ لارجر دن اس سے بہت بہتر ہوگی ویب سیریز ہے مسٹر اینڈ میسیس کے نام سے تو وہ بھی میں خود ہوں اس میں اور میں بنا بھی خود رہا ہوں اور اچھے سکیل پہ ہم اس کو ویب سیریز کر رہے ہیں تو اس اینٹریسٹنگ پروجیکٹ تو ویب پہ ہی میں شاید پہلے ہورر ٹرائے کروں اور پھر میں نے تھییٹر میں یعنی سینما میں ضرور ہورر کرنا اور وہ میں کر ستا ہوں میری ریسرچ بہت ہے ہورر پہ میں نے بہت دیکھا ہے بہت اس کو سمجھا ہے عزر جواد آپ نے بہت سارے گانے بھی گئے مجھے بتائیں کون سایسا گانا ہے جو آپ کا فیوریٹ ہے اور ہمیں گنگنا کر بھی وہ سنا دیں میرے یہ کی گانا فیوریٹ ہے وہ جو میرے دل سے بڑا نکلا ہے اور وہی لوگوں کو بھی پساند ہے گانا میں سنگر تو ہوں نہیں وہ بہت سامی ہوسٹل میں آج تک لوگ بس وہ بن جاتی ہیں کبھی ایسی زندگی میں ایک ہی دفعہ بنتی ہیں ایسی چیزیں وہ میرے سے بن گئی اس کے بعد میں بیس سال ہوگے لگا بیس سال تلی بنات یہ گانا وہ نہیں بنتی نہیں بنتی وہ نہیں تو ہمیں پلیس گنگنا کے سنا میں تھوڑا سا گنگنا کے سنا میں تھوڑا سا گنگنا رہے تو پتہلی بھولی گیا ہوگا ہے سرائے تو مجھے تم سے ہو گیا ہے پیار اب کیا کروں ہاں میں تنہار میں بے کرار اب کیا کروں ساری پاتیں چھوڑ ایسے نہ مو موڑ ساری باتیں چھوڑ اس نہ مو موڑ تیرے جائنائی لبنی ہو واہ واہ کیا بات ہے جواد آپ کی ہر چیز میں کامیڈی کے جھلت نظر آتی ہے ایکٹنگ میں کمرشل میں کتاکشن میں کیا بچہ ہے آپ کی پرسنالیٹی ہے توڑی سی میں ہوں پاگل سا تھوڑا سا ای ای لائک کامیڈی مجھے خوش رہتے ہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہتے ہیں مجھے یہ بہت زبرتاس فیلنگ ہے میرا خیالہ یہ صدقہ جاری ہے اچھا جواد جو لوگ ایکٹنگ میں آنا چاہتے ہیں سنگنگ میں آنا چاہتے ہیں ڈائریکشن میں آنا چاہتے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے سر آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ٹک ٹوک تو فلانا تو ٹکڑا میں سے آپ کو سچی بات بتا ہوں ہم لوگوں کے سین کتب ہو گیا ہم لوگوں سے مطلب ہے سٹار مطلب ہے ٹک 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 میں آج کل وہی سٹار ہے میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اب لوگ اتنی خاطر میں نہیں لاتے سٹار کو سلیبرٹیز کو کم لاتے ہیں اب خاطر میں پہلے پوتھتا تھا کہ سلیبرٹی آجاتی تو مسئیبت پڑھتی تھی لوگوں کو آپ نہیں پڑھتی کسی کو مسئیبت اب سارے کہتے ہیں یار میں خود سٹار ہوں یہ فون ہے نا آپ ٹک ٹک پہ نہیں آشا پہ ٹک ہے پہر آپ سٹار نہیں ہے لوگ ٹک ٹک سٹار تو فلانا یوٹک سٹار تو ہم تو اس ماملے میں بہت آؤٹڈیٹے ہیں میں نے کہا یار اچھا ٹک ٹک پہ نہیں ہے تو آج کل تو کسی کو کیا میں نے مشورہ دینا ہے وہ تو لوگ مجھے آگے پتاتے ہیں کہ یار یہ کیوں نہیں کر لیتے آپ تو بہتے کسی کو کیا مشورہ دینا ہے جن کو دینا ہے وہ مجھے بتاتے ہیں میں نے کہا تو اچھا یار یہ کیسے ہوتا ہے اس بٹن کو دباؤ تو یہ ہوتا ہے میری تجھاد پیوچر میں کیا کوئی ٹک ٹک پہ آنے کا پلان ہے نہیں نہیں میرا پلان تو کوئی نہیں ہے لیکن اگر کوئی ضرورت پڑ گئی کہ ٹک ٹک پہ بغیر کوئی شدگی نہیں ہے میرا تو کوئی یوٹیوب پہ آنے کا بھی پلان نہیں تھا اور فیس بک میں میں تو بڑا انسوشل آدمی ہوں میری اپنی لائف ہوتی ہے اور میرا ایک کمفرٹ زون ہے میں تو اس کے اندر رہتا ہوں میں کام بھی بڑا سیلیکٹڈ کرتا ہوں میں مین سٹریم میں مجھے پیار ہے سب سے میرے دوست ہیں سارے میں مین سٹریم میں بہت کام کام کرتا ہوں شکریہ آپ نے مجھے بلایا اپنے شوہ میں نہیں نہیں شکریہ شکریہ